موٹر ویز اور ہائی ویز پر سفر کرنے والے تیاری کر لیں اب زیادہ ٹول ٹیکس دینا ہوگا نیشنل ہائی ویز ایتھارٹی نے ہائی ویز اور موٹر ویز پر ٹول ٹیکس میں نمائی اضافہ کر دیا ٹول ٹیکس کا نفاظ یکم اکتوبر دوہزار چوبیس سے کر دیا گیا ہے تاکہ دوہزار چوبیس پچیس کے آخر تک ایک سو دو ارب روپے کا ریونیو حدف حاصل کیا جا سکے جبکہ دوہزار تیس چوبیس میں چونسٹ ارب روپے کے محصولات میں وصولی ہوئی تھی لاہور عبدالحکیم موٹر ویز ایم تھری پندی بھٹیاں فیصل آباد ملتان موٹر ویز ایم فور ملتان سکھر موٹر ویز ایم فائیو ڈی آئی خان حکلا موٹر ویز ایم فورٹین سمیت کئی دیگر اہم راستوں پر ٹول ٹیکس میں اضافہ کیا گیا نرزے ثانی شدہ نرخوں کے تحت اسلام آباد پشاور موٹر وی ایم ون پر سفر کرنے والی کاروں کا ٹول ٹیکس تین سو پچاس روپے سے بڑھ کر چار سو ساٹھ روپے ہو گیا ہے ویگنوں کا ٹول پانسو پچاس روپے سے بڑھ کر اب سات سو بیس روپے کر لیا جائے گا جبکہ بسوں کا ٹول ٹیکس ایک ہزار روپے سے بڑھا کر تینہ سو روپے اور ٹرکوں کے لیے ٹول ٹیکس پندر سو روپے سے بڑھا کر ایک ہزار نو سو پچاس روپے کر دیا گیا ہے قومی شاوراہوں پر کاروں کا ٹول چالیس روپے سے بڑھ کر پچاس روپے ہو جائے گا ویگنوں کا ٹول نوے روپے اور بسوں کو ایک سو تیس روپے کے سابقہ نرخوں کے مقابلے میں ایک سو ستہ روپے کے نئے ریٹ کا سامنا کرنا پڑے گا ٹو اور تھری ایکسل والے ٹرکوں کے لیے ٹول ٹیکس دو سو دس روپے ہوگا جبکہ ٹرکوں پر بل ترطیب ایک سو ساٹھ روپے اور تین سو پچاس روپے کے مقابلے میں چار سو ساٹھ روپے وصول کیے جائیں گے اس کے علاوہ کوہار ٹرنل این ففٹی فائف اسلام آباد مری کوہالا ہائیوے این سیونٹی فائف اور میاوالی ٹول پلازا این ون تھرٹی فائف جیسے اہم مقامات پر بھی ٹول ٹیکس بڑھا دیے گئے ہیں جس میں مسافروں کو سب سے زیادہ چارجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے